سننے کے لیے آئیں قرامات سننے کی سبذبوت نہیں ہے غوثِ آسم نے کیا کیا ہے اور پیغان کیا دیا ہے وہ جاننے کی سبوت ہے پوری زندگی میں غوثِ آسم نے کبھی کسی بے نمازی کا نمازے جنازہ نہیں پڑھا پوری زندگی غوثِ آسم نے بے نمازی کا نمازے جنازہ نہیں پڑھا ایمانداری سے بتانا رود رجال علاقہ شاہی یہ سننی مسلمانوں جس بڑے پیر نے کسی بے نمازی کا جنازہ نہ پڑھا وہ بڑے بیگ یا بے نمازی کی فریاد سننے گے ارے بولو نا یا فریاد سننے گے فریاد سننے کے لیے حضرات آپ دیکھیں تاہر ہے آپ دیکھیں سرکارے گوثی آزم کی سرکارے گوثی آزم کی سمانے پر ہیں آپ کے پاس ایک دیوی چند بچے ہیں اور معاملہ آپ کا یہ ہے کہ آپ مچی سے دور ہو گئے اللہ کے گھر سے دور ہو گئے آزان ہو رہی چوراہے پر بیٹھنے کے لیے لیکن اللہ کے گھر میں جانے کے لیے ہمارے پاس آزم نہیں ہے اوہ آزم کی بارگاہ میں چلو ایک بھی چند بچے ہیں ہمارے علماء استعاق صاحب میں یا ان مولماء میں کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ جناب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں نماز کے قیب کیوں نہیں آتے ہیں محجر میں کیوں نہیں آتے ہیں تو اس کا جواب بڑی دھیتائی سے آپ سے دیتے ہیں مولانا ملہ کی دور محجر آپ کو تو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نماز کرو بڑھاو عزام دو بچوں کو تعلیم دو ارے میں کارو مار کرتا ہوں دجارت کرتا ہوں بجلس کرتا ہوں میرا اپنا کارو مار ہے بتا دو میں چھوڑ کے محجر میں کیسے آوں گا میں کہتا ہوں بڑی دھائی سے جواب دینے والوں آو گوسی آزم کی بارگاہ میں کبھے لے چلو تمہارے پاس ایک بیوی ہوگی چند بچے ہوں گے اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم محجروں سے دور ہو گئے گوسی آزم کے چار بیویاں تھی بیس بیگے تھے ونوئیس بیگیاں تھی ون تالیس بچوں کا با چار بیویوں کا شاہر چالیس سال تک کے شاہر وہ جو صرف حجد کی نماز پڑی ہیں کیا کیا میں نے کہا ون تالیس بچوں کا با چار بیویوں کا شاہر چالیس سال تک کے شاہر وہ جو صرف حجد کی نماز پڑی ہیں اور مسئلہ یہ ہے آپ وضو بنا لو ایک پل کے لیے بھی اگر آنکھ سے پک گئی وضو وضو بارے ساتھ تک اسے آسم نے اپنا داہنہ قدم اٹھا لیا ہے بائیں قدم پہ کھڑے رہے جب جات مقمل قرآن پہ نہیں لیا ہے تو اسے قدم کو زمین پہ رکھا نہیں تب یہ مقامِ قوصیت و سمجیت ملی ملا ہے یہ اتنے آسانی سے نہیں ملتا حضرات یہ کہہ لینا بڑا آسان ہے کہ گوص کا دامل نہیں چھوڑیں گے پیغامِ گوصِ آسم پہ عمل کیجئے گوصِ آسم نے جو پیغام ہمیں دیا اس پہ عمل کرنا ہوگا گوصِ آسم کے راستے پہ چلنا ہوگا اور جس دن ہم پیغامِ گوصِ آسم پہ عمل کریں گے گوصِ آسم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں آپ ہی آپ نظر آئیں گے پوری دنیا میں آپ ہی آپ ہی آپ ہوں گے انشاءاللہ حضرات بہت خود ماشاءاللہ ایک آخری بات حضرات دیکھئے علماء مہدی سے آسم ہن فرماتے ہیں علیہ الرحمن الرحیم کہ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو کیا؟ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو جرے کریم سے بندے کو کیا کیوں ملتا؟ حضرات آج لوگ کہتے ہیں کہ چھوچا گئے کلیر گئے بہرائج گئے اجمیر گئے یہاں گئے وہاں گئے اتنے باباؤں کے پاس گئے کچھ پچھوا مہدی سے آسم ہن فرماتے ہیں نادان تو کیسی بات کر رہا ہے ارے مانگنے کا ایک ٹھب ہے ایک طریقہ ہے ایک وصول ہے ایک ذابطہ ہے اس طریقے سے مانگ اور جب تُو ذابطہ وصول کے تحت مانگے گا تو تیری دعا کبھی رد نہیں ہوگی حضرات حضرت داتا گنج بخش لاحوری بڑے عظیم ضرور اور سرکار غوثے آسم فرماتے ہیں کہ اگر میں داتا گنج بخش لاحوری کے زمانے میں ہوتا تو میں انہیں کے ہاتھوں پر ہوتا انہیں کے ہاتھ پر ہوتا یہ غوثے آسم فرماتے ہیں یہ مقام ہے داتا گنج بخش سرکار داتا گنج بخش کا قبر پر ایک سائل سبحیہ پہنچ گیا اس نے کہا داتا ایک روپے دے دو سرحانے کھڑا ہے قبر پر ایک سکھا دے دو داتا بھور کا وقت ہے صویرہ ہے ایک سکھا مل جائے چورہے پہ جا کے چنہ جلیوی کھا کے ناشتہ کلو داتا ایک روپے دے دو ایک روپے دے دو حضرات مانتا ہاں ایک بدخیدہ مغلوی کا گزر ہوا ادھا سے اس نے دیکھا کہ ایک سائل داتا کی قبر پر کھڑا ہو پر سوال کر رہا ہے کہا او فقیر کہا کیا ہے کہا اس مٹی کے دھیر سے کیا مانگ رہا ہے یہ مر کے مٹی میں مل چکا تجھے کیا دے گا اس کی ہٹیاں سر چکی ہیں گوشت گئے چکے ہیں یہ تو ہمیشہ ہمیں اس کے لیے ختم ہو چکا ہے یہ تجھے کیا دے گا ارے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ یہ تجھے کیا دے گا فقیر نے کہا بابا تو اپنی راہ لے میں نے تجھ سے نہیں جل داتا سے مانگا حاجی صاحب میں نے داتا سے مانگا حسنا جب وہ مولوی سمجھ گیا یہ فقیر ٹلنے والا نہیں تو اس نے قائد آئی اپنے قریب بلائے جیب میں ہاتھ دا دس کا نوٹ نکالا فقیر کے ہاتھ پہ دیا کہا بابا یہ لے لیکن یاد رکھنا اس قبر کے پاس اب نہ جائیو سیزہ مارکیٹ میں جانا قبر کے قریب من جانا غیر اللہ سے مانگنا شرق و حرام ہے فقیر دس کا نوٹ نکالا اب اسے تو مارکیٹ میں جانا چاہیے بازار کی طرف جانا چاہیے لیکن نقیقہ ذرا دیکھئے محبت ذرا دیکھئے تعلق ذرا دیکھئے اللہ والوں شہرشتہی محبت دیکھئے کہ فقیر بجائے مارکیٹ کی طرف جانے کے بجائے مارکیٹ کی طرف جانے کے داتا کی قبر پر پہنچ گیا اور مچل کے کہہ رہا ہے واہ یہ داتا مان گیا تو داتا ہے ماں گا ایک دلائے دس سے ماں گا ایک دلائے دس سے دلائے دس اور ایسے پہ ایمان سے دلا دیا جو تجھ کو مانتا دیا ایسے پہ ایمان سے دلا دیا جو تجھ کو مانتا بھی نہیں نہ پوچھ ان کے پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیزا لیے بیٹھیں اپنی آسکروں میں حضرات تخریرہ ایسا آبادی میں میری اکثر ہویا کرتی ہیں انشاءاللہ زندگی نہیں پھر کسی موقع پر ہمارے باہر سے محصص مہمان تشکلائے ہیں آپ آج ان کا نورانی خطاب سمات فرمائیں انشاءاللہ چلتے چلتے بس یہ دعا کرتا ہوا آپ کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہوں کہ بے عمل میرے ساتھ کہے گا انشاءاللہ بے عمل سم کے عمل آئیں گے انشاءاللہ سب لوگ کہیں حضور سے انشاءاللہ بے عمل سم کے عمل آئیں گے انشاءاللہ عزمتیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ وقت اٹھے ہر مسلمان تو ہو لینے دے سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب الحال بھی یار سنگا صحت باقی السلام علیکم